دو افسروں نے مثال قائم کی ہے تو سمپونڈ لوگ ڈاؤن کے تیرہ دن باقی ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دیکھیں اسرائیل کے تیلویب شہر میں ایک مزائل کار کھانے میں ان دنوں ونٹیلیٹر بنایا جا رہے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں مزائل سنٹر کو ونٹیلیٹر بنانے والے کار کھانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایسا کورونا کی مہاماری کے چلتے دنیا بھر میں ونٹیلیٹر کی کمی ہونے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اچانک سے کورونا سنکرمت لوگوں کے بڑھتے ماملے کی وجہ سے خاص کر کے ونٹیلیٹر کا ڈیمانڈ دنیا بھر میں بڑھنے کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے اسرائیل میں کورونا سے اب تک سترہ موتیں ہو چکی ہے جبکہ پانچ ہزار لوگ اس سے سنکرمت پائے گئے ہیں اسرائیل میں ابھی دو ہزار ونٹیلیٹر ہیں جبکہ ضرورت اس سے کہیں زیادہ ونٹیلیٹر کی ہے یہاں پر تیس ونٹیلیٹر بنا کر سواست ویبھاگ کو سوپا جائے گا جو کہ ایک بڑی مدد ہوگی ہے دلی میں کورونا کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں تائیس نائے کیس سامنے آنے کے بعد مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر ایک سو بیس ہو گئی ہے اس بیچ کورونا سنکرمن کا اپی سنٹر بن چکے تبلیقی جماعت کے مرکز کے خلاف دلی پولس کی کرائیم برانچ نے کیس درش کا جان شروع کر دی ہے مرکز سے دیر رات بھی جماعتیوں کو پسوں میں بھر کر آئیسولیشن میں لے جایا گیا جماعت میں شامل ترانوے لوگوں میں کورونا کے پشٹی ہو چکی ہے جبکہ دس جماعتی بیماری سے دم توڑ چکے ہیں کورونا مہاماری کے سنکٹ میں دھکیل دینے والے تبلیگی جماعت کے مرکز پر اب پولس کا ایکشن شروع ہو گیا ہے قائدے قانونوں کی دھجیاں اڑانے والے مولانا شاد اور نظام الدین ستھت مرکز میں جماعت کی آئیو جکوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ دو سو انہتر دو سو ستر دو سو اکھتر اور ایک سو بیس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے ماملی کی جانچ کرائیم برانچ کو سونپی گئی ہے ڈلی پولس نے ایک لسٹ بھی جاری کی ہے جس میں مرکز سے جڑے ایک سو ستاون لوگوں کا ذکر ہے جو ڈلی کی الگ الگ مسجدوں اور جگہوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں ان میں چورانوے انڈونیشیا کرکستان کے تیرہ بنگلہ دیش کے نو ملیشیا کے آٹھ الجیریا کے ساتھ اٹلی بیلجیم اور تیونیشیا کے ایک ایک لوگ شامل ہیں باقی ہندوستانی ہیں پولس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو سکتی ہے مرح سے کتنا بڑا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں جماعت کا حصہ رہے تیرانوے لوگوں میں کورونا وائرس کی پوشٹی ہوئی ہے جن میں سب سے زیادہ پینتالیس تمیلانٹو نو انڈمان اور چوبیس دلی کے ہیں جبکہ تین سو تین لوگوں میں کورونا کے لکشن دیکھے گئے ہیں جماعت میں شامل تین سو چونتیس لوگوں کو دلی کے الگ الگ اسپطالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے سات سو سے زیادہ لوگوں کو کورنٹین کیا گیا ہے مشکل اس بات کی بھی ہے کہ مرکز کو ابھی بھی نہیں لگتا کہ اس نے کچھ بھی غلط کیا ہے مرکز کے پروقتہ محمد اشرف سارا ٹھیکڑا پولیس اور پرشاسن پر پھوڑ رہے ہیں چھٹھی کا حوالہ دیتے ہوئے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرکز کے لوگ 23 مارچ کو پولیس کے پاس گئے تھے لیکن انہیں کوئی سہیوگ نہیں ملا تو میں کہہ ہم کیسے کریں گے کیا کریں گے ہم کہاں سے کریں گے اس کو کیسے کریں گے کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو جو پوری بات بتا ہی ہے کہ ہم نے ایڈی ایم صاحب سے کہا کہ ہمارے بسوں کا انتظام کر دیں بسیں انہوں نے کہا نہیں ہے تو ہم نے کہا ہم اپنی بسیں دیتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا لیٹر پھر تیسرا لیٹر اس کے دیت وائز ہم ان سے برابر اس کی کوشش کرتے ہیں لیکن 23 مارچ کا نظام الدین پولیس تھانے کا ایک ویڈیو مرکز کے دعووں کی پول کھول دیتا ہے ویڈیو میں ایسے چو مکیش والیا جماعت کو نوٹس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پانچ سے زیادہ لوگ نہیں رہنے چاہیے ورنہ وہ سخت ایکشن لینے کو مجبور ہوں گے بلکل کلیر پیٹ انسٹرکشنز ہے پانچ آدمی سے زیادہ ہوں گے یہ سارے ریلیجیس پلیسز بند ہیں اور یہ آپ لوگوں کی سرکشہ چلی ہے یہ میری سرکشہ کے لیے نہیں ہے میرے پروسرون انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی سرکشہ کے لیے ہے آپ لوگ جتنا ڈسٹنس مینٹین کریں گے اتنا ہی جی جائیں گے بچیں گے لائف کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ کچھ نہیں دیکھ رہا ریلیجیس چیز نہیں دیکھ رہا تو آپ لوگوں کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود بھی یہ چیز سمسیا حل نہیں ہو رہی ہے اب میں آپ کو جو آپ کے ہاتھ میں نوٹیس ہے یہ نوٹیس آپ کو دے رہا ہوں اور محمد الساد صاحب کے نام پہ دے رہا ہوں اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسی ایشو نکلا اور آپ لوگوں نے اس کو بلکل ترنت پرہاو سے کلیر نہیں کیا تو میں بہت سٹریکٹ لیگل ایکشن کے لیے مضبور ہوں نظام الدین کے اس مرکز سے نکلا کورونا کا خطرہ کئی راجیوں تک جا پہنچا ہے دلی میں تبلیغی جماعت میں شامل لوگوں کا کنیکشن کشمیر سے انڈمان نیکوبار تک پہنچ گیا ہے دیش کے انیس راجیوں سے لوگ جماعت میں شامل ہونے دلی آئے تھے اتر پردیش کے انیس زلوں میں جماعتیوں کی تلاش کی جا رہی ہے نظام الدین مرکز میں شامل جماعتیوں میں سے دس کی کورونا وائرس کے چلتے موت ہو گئی ہے تلنگانہ میں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ کشمیر میں ایک جماعتی کی کورونا وائرس کے چلتے موت ہو گئی ہے تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ مرکز میں دنیا کے تمام دیشوں سے لوگ آئے تھے ان میں انڈونیشیا چین انگلینڈ ملیشیا بانگلہ دیش شری لنکا افغانستان ساؤدی عرب اور انگلینڈ کے جماعتی شامل تھے کورونا کے چلتے کندر اور ڈلی سرکار کے سپشٹ گائیڈ لائنز کے بعد بھی مرکز نے ایسے لوگوں کی جانکاری نہ صرف چھپائی بلکہ سیکنوں لوگوں کو اکٹھا رکھا فرید علی اور اروند اوجہ کے ساتھ شویطہ سنگھ آس تک بیورو مرکز میں کورونا سنکرمند فیرنے سے یوپی کے انیس زلوں میں کورام مچ گیا ہے حالانکہ یوپی سرکار نے دعویٰ کیا ہے کہ مرکز کی جماعت میں شامل ہوئے بنچانوے فیصدی لوگوں کی پہچان کر لی گئی ہے یوپی کے انیس زلوں میں الورٹ ہے کئی شہروں کے مجھدوں میں پناہ لینے والے جماعتیوں کو کورونا سنٹر بھیجا کیا ہے ڈلی میں کورونا کا اپی سنٹر بن چکے تبلیگی جماعت کے مرکز میں یوپی کے 179 جماعتی شامل تھے یوپی میں ان کی خوچ بین جاری ہے لیکن سب سے بڑا سردرد یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ جماعتی اب تک کتنے لوگوں سے مل کر کورونا کا خطرہ بڑھا چکے ہیں یہ پانچ تصویریں یوپی کے الگ الگ زلوں کی ہیں جہاں پولیس اور پرشاسن مرکز سے جڑے تبلیگی جماعت کی لوگوں کی خوچ بین میں جھٹا ہے صوبے کے قریب 19 زلے ایسے ہیں جہاں مرکز کے جماعتی پہنچے پوروی یوپی کے جانپور میں نظام الدین کے مرکز سے آنے والے 50 لوگوں کو کورنٹین کیا گیا ہے ان میں 14 بنگلہ دیشی اور 3 ان کے گائیڈ ہیں یہاں پر 17 لوگوں کے خلاف ویدیشی ادھینیم اور پاسپورٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے جماعت کا حصہ رہے سبھی بنگلہ دیشی جانپور کے سرائے خواجہ تھانے کے لال دروازہ محلے میں رہ رہے تھے یہ 34 لوگ پہشان کیے گئے تھے جو جماعت میں گئے تھے اور یہ دللی اور نوادا سے جو بسے چلی تھی ان میں بیٹھ کر کے آئے ہیں سولہ لوگ اور چنیت ہو گئے ہیں جو آ کر کے لال مسجد پہ رہے تھے اس پر کار کن پچاس لوگ ہیں جو جماعت کے لوگ آئے ہیں ان کو بلکل ہم نے الگ کر دیا ہے سیا کالے میں رکھایا ہے اور کورنٹائن ان کو کرا رہے ہیں اور ان کے سواست پریچھن کی جانچ بھی کرائیں گے اور جیسا آگی کی کاروائی ہوگی اس کو ہم لوگ کریں گے تاج نگری آگرہ میں مرکز کے جماعتیوں نے اڈا بنایا تھا جماعت میں شامل 89 لوگ شہر کی آٹھ مسجدوں میں ٹھہرے ہوئے تھے انہیں سکندرہ علاقے کے ایک ہوتل میں کارنٹین کیا گیا ہے ان میں دلی اور مدھی پردیش کے 13-13 جماعتی ہیں جبکہ باقی آگرہ کے ہی رہنے والے ہیں پرشاسن نے کورونا جانچ کے لیے سبھی کے سیمپل لیے ہیں ان کی ٹرائول ہسٹری کھنگالی جا رہی ہے تاکہ ان سے ملنے جلنے والوں کو فوراں کارنٹین کیا جا سکیں یہ تصویریں پریاغ راج کی عبداللہ مسجد کی ہیں جب پولیس نے یہاں چھاپا مارا تو اسٹیشن کے پاس بنی اس مسجد میں نو مولانا پناہ لیے ملے ان میں ساتھ انڈونیشیا ایک کیرل اور ایک پشتیم بنگال کا ہے جماعت میں حصہ لینے کے بعد 22 مارچ کو پریاغ راج پہنچے تھے ان کے سمپرک میں آنے والے 37 لوگوں کو کارنٹین کیا گیا ہے ٹوٹل اس مسافر خانہ میں جو ان کے ساتھ بھی رہ رہے تھے ٹوٹل 37 لوگ ہیں جن کو ہم لوگ کارنٹین کر رہے ہیں مطلب ہم ان کو میڈیکل ٹیم کے آپجربیشن میں رکھیں گے تاکہ اگر ان کو جو برکوان میں کورونا وائرس کا سنکرمت چلنا ہے اگر یہ اس سے گرشیت ہے تو ان کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو جائے گا اور ان سے اگر نہیں ہے تو پھر یہ کارنٹین رہیں گے پرشچم یو پی کے شاملی قصبے میں دو سو کے خریب جماعتیوں کے موجود ہونے کی خبر سے پرشاسن میں ہر کمپ مچا ہے خوفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹ کے بعد پولیس نے 57 جماعتیوں کی پہچان کی ہے جنہوں نے نظام الدین کے مرکس کا دورہ کیا تھا حالانکہ ابھی تک کسی میں کورونا کے لکشن نہیں ملے ہیں لیکن پرشاسن نے انہیں 14 دن کے لیے کارنٹین کر دیا ہے کانپور میں بھی مرکس سے آئے جماعتیوں کی کھوچ بینجاری ہے 11 لوگوں کو ہیلٹ اسپتال کے کورونا وار میں بھرتی کر آئے گیا ہے جن میں آٹھ ویدیشی اور تین بھارتی ہیں آز تک پیورو دلی کے نظام الدین کے مرکس سے جماعتی پورے دیش میں دھارمک پرچار کے لیے جاتے ہیں الگ الگ پردیشوں میں ایسے لوگوں کی پہچان کی جا رہی ہے اور ان کا کورونا ٹیسٹ کرانے کے بعد کوروانٹین سینٹر بھی جا جا رہا ہے جھارکن میں کورونا کا پہلا کیس ملا ہے اس کا بھی کنیکشن مرکس سے ہی ہے مرکس کی لا پرواہی سے جھارکنڈ میں کورونا نے کھاتا کھول دیا ہے رانچی کے مسجد سے ایک مہیلا کورونا پوزیٹیو ملی ہے یہ مہیلا سترہ ویدیشی جماعتیوں کے ساتھ رانچی کی ایک مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی اس بیچ خطرے کو بھاپتے ہوئے مکھے منتری ہیمن سورین نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ مرکس کے جماعت میں شامل چھہالیس لوگوں کو دلی میں ہی کورنٹین کیا جائے گا انہیں چودہ دن تک جھارکنڈ میں انٹری نہیں ملے گی وہی بھی راج کا لوگ کہیں پر بھی ہو وہ سب وہیں رکے ہیں کسی پردیش کے لوگ ان کو سرکشہ دینا سرکار کا ہر راج کے سرکار کا دائت ہوئے اور اس کو لے کر کے جہاں پر بھی لوگ ہیں سورت پولیس بھی ان بہتر لوگوں کی تلاش میں جڑ گئی ہے جنہوں نے دلی کے نظام الدین کے تبلیغی جماعت کے مرکز کا دورہ کیا تھا بھاونگر کے سترہ اور موربی کے چار لوگ بھی جماعت میں شامل تھے موربی کے تین لوگوں کو پرشاسن نے کھوج نکالا ہے اور انہیں جانچ کے بعد کورنٹین کیا گیا ہے بھوپال سے نظام الدین کے مرکز آئے 36 جماعتیوں کی پہچان کر لی گئی ہے سب ہی کو دلی میں ہی کورنٹین کیا گیا ہے گوالیر کے عباد پورا علاقے کے گیارہ لوگ بھی مرکز میں شامل ہوئے ہیں ان میں چھے پورش اور پانچ مہلائیں ہیں سب ہی کو آئیسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے مہاراستر کے احمد نگر میں ویدیشی جماعتیوں کو مسجد میں ٹھہرانے پر دو لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے آروپ ہے کہ مسجد میں دس ویدیشی ٹورسٹ کو پناہ دی گئی تھی جو نظام الدین کے مرکز بھی گئے تھے کورونا کے خلاف ہندوستان کے جنگ کو مرکز کی غلطیوں سے بڑا جھٹکا لگا ہے دیش کے کونی کونے میں پہنچے جماعتیوں سے سہیکنوں لوگوں کو کورونا سنکرمان ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے آج تک بیورو کورونا کی وجہ سے دیش بھر میں لوگ ڈاؤن ہے لیکن اس نیم کو لاغو کرنے میں پولس کو ترہ ترہ کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہیں پولس سکتی کر رہی ہے تو کہیں گاندھی گری کی مدد سے لوگوں کو کسی طرح سے گھروں میں بند رکھنے کی کوشش یہ ہے گونڈا کی سٹی مجسٹریٹ وندنا دویوی دی جو لوگ ڈاؤن کے دوران شہر کی نگرانی ویوستہ دیکھنے نکلی ہے سنیوک سے سامنے پڑ گئے جو شخص بھٹکار کھاتے ہوئے دکھ رہی ہیں وہ ایک سرکاری کرنچاری ہے پولس نے روکا تو مہاشی جی نے بتایا کہ وہ پاس دھارک ہیں اور ڈیوٹی سے لوٹ رہے ہیں لیکن پاس باہر نکلا تو پاسا ہی پلٹ گیا یہ کرفیو پاس بارہ بانکی کا تھا اور مہودے باندہ میں سفر کر رہے تھے کرفیو پاس کے دھروپیو پر سٹی مجسٹریٹ بری طرح بھڑک اٹھی اس کے بعد تو ونمرتہ سے ہاتھ پاؤں جوڑنے کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں کرمچاری مہودے کو سڑک پر جو پھٹکار لگی اسے باقی چودہ دن بھولنا مشکل ہوگا باندہ میں لیڈی سنگھم کے نام سے مشہور وندنا دویویدی کے سامنے ایک اور بائیک سوار آگیا انہیں بھی لوگ ڈاؤن ٹوڑنے کی سزا برابر ملی لوگ ڈاؤن میں لوگوں کو گھر کے اندر رکھنے کے لیے پولیس کو کئی طریقے آزمانے پڑ رہے ہیں مدی پردیش کے کٹنی میں پولیس نے گاندھی گری کو اپنا ہتھیار بنایا پہلے تو سڑک پر نکلے لوگوں کو عدب سے کھڑا کیا گیا ہاتھ میں گلاب کے پھول دیے گئے اور بڑے ہی میٹھے شبدوں میں لوگ ڈاؤن کے نیم ڈھوڑنے پر حوصلہ افزائی ہوئی اس سواگت سے کچھ لوگ تو شرمندہ ہونے لگے لیکن پولیس ایسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی کورونا سنکٹ کی لڑائی کو کند کرنے والوں کی آرتی بھی اتھاری گئی اس دوران کئی لوگ ضروری سامان کے لیے جانے کی دلیل دیتے نظر آئے کوئی پانچ دن میں پہلی بار گھر سے نکلنے کی ماسوم دلیل دے رہا تھا تو کوئی بچے کے لیے دودھ لانے کی ضرورت بتا رہا تھا خیر آرتی سمپن ہوئی اور پولیس والوں نے کورونا سے بچے رہنے کی دعا دی کٹنی سے امر تامر کار کے ساتھ انچل شری واسط باند نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر آن سبسکرائب کرنا نہ بھولے